اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں خوش اور خیریت سے ہوں گے آج جو میں آج بنانے جا رہی ہوں بہت مزے کی ایک ڈیش ہے تو میں نے سب کو میں جب بناتی ہوں تو سب بہت بچے بھی اور بڑے سب چوک سے کھاتی ہیں تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ کو یہ جو ہے نا یہ ڈیش آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں یہ چیزیں جو میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ ایسے ہی بنائیں گے تو یہ بہت مزے کی بنتی ہے اس کے لئے جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کو چاہیے آدھا کپ آپ نے مون کی ڈال لینی ہے اور مون کی ڈال آدھا کپ ہے ایک کپ آپ نے ماش کی ڈال لینی ہے اس میں اس کے بعد آپ کو چاہیے ڈیڑھ ٹیبل سپون بیسن ایک ٹی سپون نمک آدھا جو ٹی سپون ہے وہ آپ نے اس میں میٹھا سوڈا ڈالا میٹھا سوڈا ہم اس لئے ڈالیں گے کہ یہ تھوڑے سی سوفٹ اور اچھے بنیں گے ایک ٹی سپون اس میں سورک مرت جائے گی ایک ٹی سپون اس میں زیرا جائے گا ہاف ٹی سپون اس میں کالی مرت جائے گی ایک ٹیبل سپون اس میں چینی جائے گی ڈیڑھ چمچ اس میں میونیز جائے گی اور دہی جو ہے وہ آپ نے تین پاؤ لینا ہے یہ جو چیزیں ہیں جو میں بتاؤں گی کہ دہی میں آپ نے کیا ڈالنا ہے اور ڈال میں آپ نے کیا ڈال کے اس کو گرینڈ کرنا ہے جب آپ ایک گھنٹہ بھی گھولیں گے تو تھوڑا سا پانی ڈال کے آپ نے اس کو گرینڈ کر لینا ہے تو یہ اس طرح کی ہو جائے گی یہ اس طرح ہو جائے گی ایک گھنٹے کے بعد جب آپ ان چیزوں کو گرینٹ کریں گے تو یہ ایک گھنٹے کے بعد آپ کی اس طرح کی ہو جائے گی اب آپ اس میں یہ جو ٹیٹ چمچ ہم نے بیسن رکھا تھا وہ ڈال دیں گے یہ ہاف ٹی سپون جو ہمارے پاس میٹھا سوڈا تھا وہ ڈال دیں گے ایک ٹی تی سپون ہمارے پاس نمک تھا ہم وہ ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون ہمارے پاس سورک میٹھ سی ہم وہ ڈال دیں گے ایک ٹی بل سپون ہمارے پاس زیرہ تھا ہم وہ ڈال دیں گے چین گئے اور اس میں جو ہے یہ کالی میرچ ہے یہ ہم تھوڑی ڈالیں گے تھوڑی سی ٹی سپون اب ہم نے ان کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح یہ ساری چیزیں آپ نے اس میں ڈال دی ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس طرح کیسکرہ ہو جائے گا تو اب ہم ان کے جیسے ہم پکوڑے بناتی ہیں ہم ان کے چھوٹے چھوٹے سے بھلے بنائیں گے اب وہ میں آپ کو بتاتی ہوں گے ہم نے کیسے بنا دیں دیکھیں اوئل جو ہاں ہے ہم نے چھوٹے پر رکھ لیا ہے اوئل آپ نے اتنا جتنا آپ کوڑے ڈالنے کے لیے کوڑے کو بناتی ہیں اتنا ہمیں اوئل چاہیے اور اوئل جب ہم گرم ہو آپ نے اتنا گرم کرنا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا اس کو ڈال کے اس پر دیکھ لینا ہے کہ ہمارے بھلے جو ہیں اب یہ دیکھیں اوئل اتنا گرم نہیں ہے اب یہ جب اوپر آئے گا تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمارا اوئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اب یہ دیکھیں جو ہم نے تھوڑا سا اس کو چیک کرنے کے لیے ڈالا تھا یہ جو ہمارا بھلائل اوپر آگیا ہے اب جو ہیں ہم اس کو نکال دیکھنا ہے اور اس میں ہم اپنے بھلے ڈالتے ہیں موسیقيا ہے اب یہ دیکھیں ہم سب ڈالتے جا رہے ہیں اور یہ بھی ہمارے بھلے جو ہیں بن جائیں گے پھرائی ہو جائیں گے جلدی سے یہ ایک اس طرح کے ہو گئے ہیں اب دوسری ایک دفعہ میں نے سکول ٹالی ہے اب یہ دیکھیں یہ اس طرح کے ہو گئے ہیں اب دو سیکنڈ بس اس کو ہوں گے تو میں اس کو پلیٹ میں نکال دوں گی ہوں گئے ہیں اب ہم ان کو نکال دیں یہ دیکھیں کتنی مزے کے لگ رہے ہیں یہ دیکھیں اب یہ میں نے سارے نکال لی ہیں اب آپ نے اس کو پانچ منٹ کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے پھر میں بتاؤں گی کہ اس کے بعد آپ نے اس کو پانچ منٹ بھی آپ تھنڈا ہونے دیں پھر میں بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اب یہ دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں ہمارے جو بھلے ہیں وہ تھنڈے ہو چکی ہیں اب آپ نے آدھا بول پانی کا دینا ہے تو یہ جو بھلے ہیں نا یہ آپ نے سارے جو انہیں اس میں ڈال دے رہنے دینا ہے تین چار منٹ کے لیے آپ اس کو اس میں چھوڑ دیں اب جو ہمارا دہی تھا دہی کو میں نے اچھی طرح بیٹ کر لی ہے اب اس میں جو ایک چمچ ہمارے پاس چینی تھی میں وہ ڈال دوں گی اور اس کو اچھی طرح مکس کروں گی اور ڈیر چمچ جو مائنیس تھی وہ میں اس میں ڈال دوں گی مائنیس سے جو ہے نا دہی کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اب یہ ڈال کے لیے اس کو اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لینا یہ دیکھیں یہ اچھی طرح آپ نے مکس کر لیا اب اس میں اب میں نے کوئی چیز نہیں ڈال دی کیونکہ میں نے بھلوں میں ساری چیزیں ڈال دی تھی اب دہی میں میں نے صرف مائنیس اور ایک ٹیبل سپون جو ہمارے پاس چینی تھی وہ میں نے ڈال دیا اب یہ دیکھیں دہی جو ہمارا ہو چکا ہے میں پہلے بتانا پوچھ چکی تھی اب میں اوپر سے یہ جو چارٹ مسال ہے ہمارے پاس میں وہ ڈال دوں گی یہ میں بتاؤں گی کہ بعد میں ہم نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے اب یہ دیکھیں اب یہ تین چار سیکنڈ ہو گئے ہیں اب یہ دیکھیں تین چار منٹ ہو گئے ہیں اب بلوں میں سے ذرا سے پانی میں سے نکال کے آپ نے اس کو ایسے لگا دینا ڈیش میں بہت ہی سوفٹ اور مزے کے یہ بلے بنتے ہیں آپ ان کو بنائیے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگے یہ دیکھیں یہ دلے ہمارے ہو چکے ہیں اب میں یہ پانی جو ہے سائیڈ پہ کرتی ہوں اب جو دہیں ہیں اس کو میں ڈال دیتی ہیں ڈال دیتی ہیں ڈال دیتی ہیں ڈال دیتی ہیں اب یہ دیکھیں تین چار منٹ ہو گئے ہیں اب بلوں میں سے ذرا سے پانی میں سنکال کے آپ نے اس کو ایسے لگا دینا بہت ہی سوفٹ اور مزے کے یہ بھلے بنتے ہیں آپ ان کو بنائیے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگے یہ دیکھیں یہ دلے ہمارے ہو چکے ہیں اب میں یہ پانی جو ہے سائٹ پہ کرتی ہوں اب جو دہیں ہیں اس کو میں ان کے اوپر ڈال دیتی ہوں چل اس میں سارے جو بلیاں ہمارے وہ ایسے ڈپ ہو جائیں گے اب یہ دیکھیں تین چار منٹ ہو گئے ہیں اب بلوں میں سے ذرا سے پانی میں سنکال کے آپ نے اس کو ایسے لگا دیں نا ڈیش میں بہت ہی سوفٹ اور مزے کے یہ بھلے بنتے ہیں آپ ان کو بنائیے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ کیسے لگے یہ دیکھیں یہ دلے ہمارے ہو چکے ہیں اب میں یہ پانی جو ہے سائٹ پہ کرتی ہوں اب جو دہیں ہیں اس کو میں ان کے اوپر ڈال دیتی ہوں چل اس میں سارے جو بلیاں ہمارے وہ ایسے ڈپ ہو جائیں گے میں نے سارے دہیں ڈال دی ہے اب میں اس کے اوپر چاٹ مسائلہ ڈالوں یہ دیکھیں یہ ہماری ڈیش بلکل تیار ہو گئی ہے آپ اس کو بنائیں اور کھائیں اور مجھے کمنٹ میں ضرور آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو کیسے لگی ہے یہ بہت سمپل ریسپی ہے جلدی سے بن جاتی ہے اور بہت مزید کی ڈیش بنتی ہے جب آپ اس کو بنائیں گے تو پھر آپ مجھے بتانا کہ آپ کو یہ ڈیش کیسے لگی ہے چلے چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائی گا اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیس سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسی لگی ہے چلیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ